دوستو جبکہ ٹرانسپورٹیشن میڈیم کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں آتی ہیں سب سے پہلے کار بسید ہوای جہاز اس طریقے کی چیزیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی وہیکل دکھانے والے ہیں جو کہ ایک بہترین ٹرانسپورٹیشن میڈیم کے ساتھ ساتھ ایک اڈوانس ٹیکنولوجی بھی رکھتی ہیں تو بینہ ٹرائی ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو یار اسے لائک ضرور کریں نمبر ایک پر آتا ہے رائیڈ روئیڈ کینگرو دوستو ٹرانسپورٹیشن میڈیم کوئی بھی ہو اسے کہیں نہ کہیں آپ کو چلانا پڑتا ہے لیکن دوستو اس گیجٹ کو دیکھنے کے بعد آپ ایک بار ضرور حران ہو جائیں گے کیونکہ دوستو یہ ایک ایسی چھوٹی سی ٹرائی سیکل ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ آسانی سے بینہ اپریٹ کیے ہی اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یہ ایک طریقے کی سیلف کنٹرول ٹرائی سیکل ہوتی ہے جس سے آپ ایک بار فون سے روڈ سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ خود با خود آپ کو ڈسٹینیشن پوائنٹ تک لے جائے گی اور ساتھی ساتھ دوستو اس میں لائٹ آر سینسید اور ہائٹاک کیمبراز لگے ہوتے ہیں جو کہ اوبسٹیکل اپرڈینس اور سیلف کنٹرول میں مدد کرتے ہیں ساتھی دوستو اس میں انپوٹ اے آئی سیسٹم لگاتا ہے جو کہ آپ کو ٹریک کر سکتا ہے اور جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ ٹرائی سیکل آپ کو فالہ بھی کرے گی یعنی کہ اس طریقے کے ایڈوانس فیچر دیکھنے کا مل جائیں گے اس چھوٹے سے گیجٹ میں نمبر دو پر آتا ہے ہاور بورڈ دوستو زمین میں چلنے والے ہاور بورڈ تو آپ نے کافی سارے دیکھیں ہوں گے اگر ہم ایک ایسے ہاور بورڈ کی بات کریں جو کہ اسمان میں اٹھ سکتا ہے تو یہ شاید آپ کے لئے کوئی نئی چیز ہو دراصل یہ ایک ملٹی پرپس والا ایک ہاور بورڈ ہوتا ہے جس میں بیچ کی طرف تو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اور سائیڈ میں کافی سارا پرپس لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے اسے لیفٹ ملتی ہے اور یہ آسانی سے ہوا میں اڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رموٹ کنٹرول مل جائے گا جس اسے کہیں نہ کہیں اسے کنٹرول کرنے میں آپ کو کافی زیادہ آسانی رہے گی نمبر تین پر آتا ہے جرات کسٹم ای بائک دوستو آج کل ای بائک کا زمانہ ہے ایسے میں بہت سارے لوگ کسٹم ای بائک کو پسند کرتے ہیں جہاں پر آپ کو امیزنگ ڈیزائن کے ساتھ اڈوانس فیوچر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ای بائک ایسی ہوتی ہے جو کہ ایک بائی سیکل اور موٹر سیکل کا مکچر ہوتی ہے اس بائک میں آپ کو چھوٹا سا فیول ٹینک بھی دیکھنے کو مل جائے گا لیکن جو اس کے انجن والا حصہ ہوتا ہے وہ ایک دم خالی ہوتا ہے اس جگہ پر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر آپ اپنے پیر رکھ سکتے ہیں دوستو ساتھ ہی ساتھ اس کے ویل بھی نارمل بائک کی طرح ہی ہیں جس سے آپ کو پورا کنٹرول ملتا ہے موٹر بائک کا دوستو لیکن یہ ایک طرح کی ہوتی ہے ای بائک جو کہ ایک بیٹری اپریٹر ای بائک ہوگی نمبر چار باتا ہے زائرو بال دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک فوٹبال جیسی دکھنے والی بال سے آپ کو بھی رائیڈنگ کا مزا لے سکتے ہیں تو یہ شاید آپ کو تھوڑی عجیب بات لگے لیکن ٹکنولوجی کچھ اتنی آگے بڑھ چکی ہے جہاں پر ایک ایسا گیجٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو دکھنے میں تو ایک فوٹبال اور باسکٹبال کی طرح لگتا ہے جس سے آپ ایک کمفرٹ رائیڈنگ کا مزا لے سکتے ہیں دراصل دوستو یہ ایک طریقے کی الیکٹرک ٹرانسپورٹر ہوتا ہے جہاں پر پانسو وارٹ کی پاورفل بیٹری لگی ہوتی ہے اور یہ زائرو سکوپک موٹر ایک طریقے کی سیلف بیلنسنگ موٹر ہوتی ہے جس سے آپ کو بیلنس نہیں کرنا پڑتا اس کی ٹوپ سپیڈ لگ بگ 20 کلومیٹر پر ہورس کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دو سے اسے آپ 24 کلومیٹر کی رینج میں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یعنی کہ شورٹ ڈسٹنس کے لیے آنے جانے کے لیے یہ بیسٹ ہے دوستو موویز میں تو آپ نے سوپر ہیروز کو ہوا میں اڑتے ہوئے اکثر دیکھا ہوگا لیکن نارمل اس طریقے سے انسانوں کا اڑنا پوسیبل نہیں ہوتا لیکن اگر استعمال کیا جائے اس طریقے کے گیجٹ کو تو شاید ہوا میں نارمل اڑنا بھی کوئی بڑی بات نہ ہوگی جی ہاں دوستو یہ گیجٹ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ جیک پیک کے کنسپٹ پر کام کرتا ہے دراصل یہ ایک طریقے کا جیک پیک ہی ہوگا جہاں پر پیچھے کی طرف آپ کے وینکس لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں اس جیک پیک کا فلائنگ ٹائم لگ بگ تیرہ منٹ کا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پندرہ کلومیٹر تک کا ڈسٹینس کور کر سکتا ہے لنکہ اسے آپ زیادہ انچائی پر تو نہیں لے جا سکتے لیکن ساتھ ہی دوستو پورے شہر کے نظارے لینے کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کیمرہ بھی ہوگا جس سے آپ ویڈیو گرافی بھی کر سکیں گے یہ کیمرہ بھی فور کے ایکشن کیمرہ ہوتا ہے جو کہ انہی جیک پیک کے ساتھ ان بلٹ ہوتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے ایر کا بورڈ دوستو موویز میں تو آپ نے اڑن کھٹولے اکثر دیکھے ہوں گے لیکن ایسا ریالٹی میں اگر پوسی والا ہے تو شاید آپ نے ایسا کچھ نہ دیکھا ہو جس کی مدد سے انسان ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جا سکے لیکن دراصل یہ ایک ایسا ہی گیجٹ ہوتا ہے جو کہ اس اڑن کھٹولنے والے کنسیپٹ کو کافی حد تک ریلیسٹک بنا دیتا ہے یہ ایک طریقے کا فلائنگ بورڈ ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے 36 پپلرز لگے ہوتے ہیں جو یہ سارے پپلرز ڈکٹ کے اندر لگے ہوتے ہیں جس سے باہر کی طرف سے یہ آپ کو ایک دم سمپل پیڈ دکھائی دے گا وہیں دوستو یہ ایک بیٹری اپریٹر فلائنگ بورڈ ہوتا ہے جس کا کنٹرول آپ کے موبائل فون یا پھر اس کے ریموٹ کنٹرول پر ہوگا جس سے آپ آسانی سے اس کی ریڈریکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں حلنگ کا اس کا فلائنگ ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے جو کہ لگ بگ تین سے چھ منٹ کا ہی ہوگا لیکن فیوچر میں اپگریٹ کے بعد اسے اور بھی زیادہ پاورفل بنائیں گے جس سے اس کا استعمال ٹرانسپورٹیشن میڈیم کا طور پر کیا جا سکے گا تو دوستو ان میں سے کون سا گیجٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں فٹا فٹ کمنٹ کریں اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب ٹیک کیر اللہ حافظ